نمشکار دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ بیڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو تاٹا سٹیل بی ایس ایل کے وارے میں جیسا کہ دوستو کافی سمیہ سے تاٹا سٹیل بی ایس ایل کی جو شیئر تھے وہ ہماری ڈی میٹ ایکاؤنٹ میں شو نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ڈی میٹ ایکاؤنٹ میں تاٹا سٹیل بی ایس ایل کے شیئر کی ایکٹیوٹی شو ہو رہی تھی جیسے کی دوستو سننے میں آیا تھا کہ Tata Steel VSL اور Tata Steel آپس میں مرج ہو گئی ہیں تو ایسے میں کچھ نیوز یہ بھی آئی تھی کہ جن کے پاس Tata Steel VSL کے پندرہ شیئر تھے اس کے لیے Tata Steel کا ایک شیئر ملے گا دوستو ایسے میں بہت سارے ہمارے پاس پرشن تھے جیسے کسی بھائی کے پاس پندرہ شیئر نہیں بلکہ 14 شیئر تھے تو اس کا کیا ہوگا کسی کے پاس 30 نہیں تھے تو جیسے کسی کے پاس 30 شیئر نہیں تھے اس کے پاس ماترہ 28 شیئر تھے یا کسی کے پاس 45 شیئر نہیں تھے 42 شیئر تھے Tata Steel VSL کے تو Tata Steel کی اس کے لیے کتنے شیئر کی ہولڈنگ ملیں گی دوستو پچھلی کچھ سمیہ سے Tata Steel VSL کے دیمیٹ اکاؤنٹ میں جو شیئر تھے وہ شو نہیں ہو رہے تھے کیونکہ دوستو یہ آپس میں مرج ہو چکی تھی اور ہر انویسٹر یہی سوچ رہا تھا کہ کب وہ دن آئے جب یہ Tata Steel VSL کے ودلے میں جو شیئر ہیں وہ ملیں اور ان کے واجو ایکٹیوٹیز ہیں کس طریقے سے ملیں یہ سب چیزیں زاننے کے لیے دوستو ہر یکتی اتاولہ تھا تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی کے لیے بتاتا ہوں اور میں اپنی دیمیٹ اکاؤنٹ میں آپ کو لے چلتا ہوں میرے پاس something میرے پاس Tata Steel VSL کے something 28 شیئر تھے لیکن دوستو ان کی شاتھ میں کیا ہوا ان کی کیا دشا ہوئی تو چلی آج اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اپنے دیمیٹ اکاؤنٹ میں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے شیوڈوب چینل کے لیے سبسکرائب کر شکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کے لیے شروع کرتے ہیں تو چلی دوستو جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا میں اپنے فون کی سکرین پر آپ کو لے کر آیا ہوں اور اس میں میں آج آپ کے لیے بتاؤں گا دوستو اپنی دیمیٹ اکاؤنٹ سے کس طریقے سے کیا کنڈیشن ہوئی ہے میرے پاس دوستو اٹھائی شیئر تھے ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے اور ابھی میرے اکاؤنٹ پر کیا ایکٹیب ہوا ہے کتنے شیئر ٹاٹا سٹیل کے ایکٹیب ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو لائے میں آپ کو دکھا دوں دوستو جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ ٹاٹا سٹیل کا میرے لئے اٹھائی شیئر ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے تھے میرے پاس لیکن اس کے بعد مجھے ماتر ایک شیئر ملا آئے یعنی پندرہ شیئر کے بدلے میں شیر پہ ایک شیئر ملا آئے لیکن اور جو ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے تیرہ شیئر تھے وہ گائب ہو گئے دوستو زیادہ تر انہی لوگوں کے لئے نقشان ہوا ہے جن کے پاس ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے ہولڈنگ پندرہ شیئر سے کم تھی اور یا پھر جن کے پاس ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے اس نیم کو پوری طریقے سے فل آف فل کرتی تھی بیسے بہت سارے انویسٹروں کے مند میں ایک بچار اور آ رہا تھا کہ کیا پندرہ شیئر ٹاٹا سٹیل بی ایسیل دوستو میں آپ کے لئے دکھا دوں جیسا کہ جب ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کا جو سٹوک تھا وہ جب ہمارے ڈی میٹ ایکاؤنٹ پر شو ہونا وند ہوا تھا تب وہ اس کی جو کرنٹ پرائز تھی وہ پچھے آسی روپے کے سامٹنگ تھی اگر ہم ایسے میں پندرہ گونہ پچھے آسی کریں تو کتنا نکل کے آتا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم پندرہ گونہ پچھے آسی کریں تو بارہ سو پچھے آسی نکل کے آتا ہے وہیں پر ہمارے لئے ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کے پندرہ شیئر کے ودلے میں جو ہمارے لئے پرائز ملا ہے وہ گیار ایسو سامٹنگ ملا ہے تو دوستو اس لحاظ سے بھی ہمارے لئے بہت زیادہ لاؤس رہا ہے لیکن دوستو بس ایک پوزیٹیب بات یہاں پر یہ ہے کہ ٹاٹا سٹیل بی ایسیل کی شیئر کی جو گروہ تھی وہ بہت زیادہ شلو تھی لیکن لیکن اگر ہم بہنی پر ٹاٹا سٹیل کی گروہ دیکھیں تو بہت زیادہ تھی دوستو کچھ سمیں پہلے ٹاٹا سٹیل کا جو شیئر تھا وہ پندرہ سو کے پار پہنچ گیا تھا تو ایسی میں دوستو اگر ہم گروہ کی لحاظ سے دیکھیں تو یہ سٹاک کافی اچھا رہا ہے دیجئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی جہیند جہ بھارت